مجھے چار سال پہلے دیوگر ائرپورٹ کا سلانیاز کرنے کا اوثر ملا تھا کرونا کی مشکلوں کے باوجود بھی اس پر تیجی سے کام ہوا اور آج جارکھن کو دوسرا ائرپورٹ مل رہا ہے دیوگر ائرپورٹ سے ہر سال لگوک پانچ لاکھ یادنیوں کی آوازائی ہو پائے گی اس سے کتنے ہی لوگوں کو بابا کے درشن میں آسانی ہوگی ساتھیوں ابھی جوتی رادی تھی کہہ رہے تھے ہوای چپل پہنڈے والا بھی ہوای یادرہ کا آنند اٹھا سکے اسی سوچ کے ساتھ ہماری سرکار نے اڑان یوجنا کی شروعات کی تھی آج سرکار کے پریانسوں کا لاپ پورے دیش میں دکھ رہا ہے اڑان یوجنا کے تحت پچھلے پانچ سالوں میں لگ بک سبتر سے زیادہ نئے ستھانوں کو ائرپورٹ ہیلیپورٹ اور ووٹر ایرڈرام کے ساتھ اس کے مادم سے جوڑا گیا ہے چار سو سے زیادہ نئے روٹ پر آج سامانے سے سامانے ناغری کو ہوای یادرہ کی سبیدہ مل رہی ہے اڑان یوجنا کے تحت ابھی تک ایک کروڑ یادرہوں نے بہت کم مولے پر ہوای یادرہ کی ہے ان میں سے لاکھوں ایسے ہیں جنہوں نے پہلی بار ائرپورٹ دیکھا پہلی بار ہوای جہاں پر چڑے کہیں آنے جانے کے لیے کبھی باس اور ریلوے پر نربر رہنے والے میرے گریب اور مدنبر کے بھائی بین اب کرسی کی پیٹی باندھ رہا یہ بھی انہوں نے سکھ لیا ہے مجھے خوشی ہے کہ آج دیوگھر سے کولکتہ کے لیے فلائٹ شروع ہو چکی ہے راچی پٹنا اور دلی کے لیے بھی جلد سے جلد فلائٹ شروع ہو اس کے لیے بھی پریاس چل رہے ہیں دیوگھر کے بعد بوکاروں اور دھنکا میں بھی ائرپورٹ کے نرمان پر کام چل رہا ہے یعنی جارکھن میں آنے والے آدھونک شروعیدہوں کا بستار کیا گیا ہے اس پرکار جب سمپرنتا کی سوچ سے کام ہوتا ہے تو پریٹن کے روپے سماج کے ہر برگ ہر خیتر کو آئے کے نئے سامت سادن ملتے ہیں آدھونک شروعیدہوں کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں